اعوذ باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے دنیا وہ آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے یہ فصیفہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی حاجات یا کوئی پریشانی یا کوئی دکھ ہے یا کوئی تکلیف ہے حاجات میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو اللہ پاک سے مدد طلب کرتے تھے ٹھیک ہے اللہ پاک کے وظیفے اللہ پاک کے نام نام جیسے کہ سب سے بلند جو نام ہے اللہ پاک کا نام ہے یا اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں تو اللہ پاک کے جو اپنا نام ہے اللہ پاک کو اسی نام سے پکارا جائے آج یہ اللہ پاک کے نام کا ہی وظیفہ ہے یا اللہ لا علاج بیماری کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو اس کی شفا کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شفا اللہ تعالیٰ اس کو اطاف فرمائیں گے پڑھنا کتنی بار ہیں روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنا کتنے دن تک ہے کم از کم اکیس دن تک اگر اکیس دن میں فرق محسوس ہونے لگتے تعداد دبنی کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں چلتے پھتے اگر اس سے بھی تیزی سے اثر چاہتے ہیں تو پھر آپ چار گنات اداد کرتے ہیں تو الحمدلیلہ وہ بیماری جھڑ سے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری حاجات یہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف سو بار پڑھ کر آپ نے جانا ہے سو بار پڑھ کر آپ نے جو بھی حاجات ہے اس کے لئے دعا کریں کاروبار میں بندیش ہے یا کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ عمل کر کے آپ جائیں یا اللہ کی تسبیح پڑھیں پڑھتے پڑھتے رستے میں پڑھتے پڑھتے جائیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے نمبر تین اگر کوئی بچہ امتحان میں چاہتا ہے کہ وہ پاس ہو یا اس نے جیسے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ امتحان میں سارا سال تیاری نہیں کرتے اور پھر جب اچانک سر پر پڑتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس وقت بھی آپ اللہ سے مدد مان سکتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ آپ کا جو امتحان کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا صرف سو بار پڑھ کر آپ نے اپنا پرچہ لکھنا شروع کرنا ہے جو بھی آپ کام کرو سو بار پڑھ کر یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے مقدمے میں ہے یا کسی ایسے مسئلے میں ہے یا سو دنیا کی پریشانی ہے تو یا اللہ کی تسبیح پڑھ کے آپ یہ عمل کریں الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے اور حاجات ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی تو یہ والا وظیفہ یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے تحجد کے وقت سو بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے الحمدللہ پوری ہو گی جو بہن یہ بھائی چاہتا ہے کہ ہماری دلی آرزو یا مراد پوری ہو جائے تو آپ نے صرف اور صرف یا اللہ چاند کی چودہ تریخ چاند کی پہلی تریخ یا ایک سلی کے چودہ تریخ تک آپ یا اللہ ہو کی تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ جہاں پر بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بات ہو یا آپ کا رشتہ ہو یا آپ کی جو بھی خواہش اور چاہت ہے اللہ واقع اس کو پورا کریں گے صرف چاند کے دنوں کا خاص خیال رکھیں گے اگر چاند کے دن نہیں ہیں تو پھر یعمل نہ کریں اور چاند کی جو مکروحات ہیں یعنی مکروح وقت ہیں اس میں بھی یعمل نہ کریں اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا حاسد حاسد کو کسی سے دوستی نہیں یعنی کہ حاسد کو کسی سے دوستی نہیں جو جلن کرتا ہے وہ تو کسی کا دوست ہوتا نہیں اور جو خائن سے بھی کبھی وفا نہیں ہوتی یعنی کہ جو ظالم ہو یا خار کھاتا ہو اس سے تو کبھی وفا ہو ہی نہیں سکتی اور حاسد کو کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی جو جلن کرتا ہے جو جلتا ہے اپنی ہی آگ میں اور لوگوں کو نقصان پنچانے کی نیت میں لگ رہتا ہے تو وہ تو کبھی بھی مطلب کے کسی کا دوست نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سننے گوانا پہ لازم ہے کہ ہماری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور لوگوں تک اس علم کو ان بڑی مطلب کے بات کو یا وزائف کو پنچانے میں ہماری ملت کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی